موسیقی عراق میں فنڈ سے پاکستانی زائرین کی وطن واپسی کا معاملہ گھمدیر صورت اختیار کر گیا بغداد میں فنڈ جانے والے پاکستانی زائرین رول گئی تفصیلات کے مطابق عراق میں فنڈ سے پاکستانی زائرین وطن واپسی کے لیے حکومت کی مدد کے منتظر ہیں خیبر پاک افغان بارڈر تورخم کی گزرگاہ کے قریب جگ پوسٹ کے قیام پر افغان فورسز کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی ساتھویں روز بھی برقرار رہی سرحدی گزرگاہ ہر قسم عامدو رفت کے لیے تحال بند ہے تورخم بارڈر بند ہونے کی وجہ سے سرحد کے دونوں طرف ہزاروں مال برادر گارڈیاں پھنسی ہوئی ہیں تورخم سرحد پر پاک افغان حکام کے مابین دو روز کے برمزاکراتی جلاس بھی ہوا اسلام بارڈ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بدیال کا عام انتخابات کے معاملے پر کہنا ہے کہ آئین میں نوے روز لکھا ہونے کے باوجود کیوں تقرار ہے چیف جسٹس پاکستان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ میری توجہ تھی کہ زیرل طوا مقدمات کی تعداد میں کمی کی جائے لیکن میرے آتے ہی ساتھ ہی بار بار لوگ آئینی نقاط پر حقوق مانگنے آتے تھے اسلام بار نامزد چیف جسٹس آف پاکستان کاجی فائز عیسیٰ کی تقریب حلف برداری سترہ ستمبر پیوان صدر میں ہوگی جس کے لئے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں صدرم امرکہ تاریفل بھی نامزد چیف جسٹس کاجی فائز عیسیٰ سے حلف لیں گے تقریب میں نگران وزیراعظم انوارو حکاکر اور وفاقی وزراث سمیت مصلح افواج کے سرپراہن بھی شریف ہوں گے مصلح افواج کے سرپراہن بھی شریف ہوں گے